سب سے پہلے تو میں سیدہ پرتفیرہ چوہان جی کا کمپیرزن محمد غوری اورنگ زیب اور ایسے لٹیرے آکرانتاؤں کے ساتھ کیا ان کے ساتھ ان کا نام بھی لیا ایک بھارتی ہے سناتنی مسلمان ہونے کے ناتے میں اس کا کھنڈن کرتی ہوں اور نندہ کرتی ہوں دوسری بات میں ان سے کہنا چاہتی ہوں کہ اگر یہ اورنگ زیب کو اتنا بڑا ولی مانتے ہیں اتنا بڑا شہنشاہ اور اتنا بڑا صحیح راستے پہ سچے راستے پہ چلنے والا مانتے ہیں تو یہ دارشکوں کو کچھ کیوں نہیں مانتے ہیں میرا سوال یہ ہے اور یہ میں ریائٹریٹ اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ یہ ہندو اور مسلم کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ بھارتیتہ اور ابھارتیتہ کا مسئلہ ہے یہ دھرم اور ادھرم کا مسئلہ ہے دنیا جانتی ہے کہ اورنگ زیب نے ستہ کے لیے اپنے سگے بھائی دارشکوں کا سر قلم کیا لیکن یہ لوگ جو اپنے ویسٹڈ انٹریسٹ کے لیے چینلوں پہ بیٹھتے ہیں اور بھارتی مسلمان کو بھارت سے توڑنے کے لیے ہندو مسلم رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں ہر وشے کو یہ لوگ کبھی بھی خان عبدالغفار خان جیسے مسلمانوں کا نام کیوں نہیں لیتے دارشکوں کا نام کیوں نہیں لیتے اے پی جے قلام کا نام کیوں نہیں لیتے ہمیشہ لٹیروں کو آکرانتاؤں کا و مندر ویدونس وکرت کرنے والوں کو اتنا لارجر دین لائیو بنا کے آپ کیوں پیش کرتے ہیں بھائی نہ یہ راجنیتی کا مدہ ہے نہ یہ سمپردائے کا مدہ ہے مدہ یہ اس چیز کا ہے جو بھارت کے ریل ہیروز ہیں جو بھارت کے اصلی نائک ہیں ان کا اتحاس بھارت کے پتروں اور پتریوں کو پڑھایا جانا چاہیے چاہے وہ کسی بھی بھاشا کسی بھی چھیتر کسی بھی جاتی کسی بھی سمپردائے کیوں سیدہ فلک جی کو میں کہنا چاہتی ہوں کہ ان کی زد کیا ہے کہ ان کو مسلمان بچوں کو کیول اورنگ زیب پڑھانا ہے لیکن دارشکوں نہیں پڑھانا میں یہ کہتی ہوں کہ ہم اغلوں کے بھی خلاف نہیں ہے کیا ہم بہدر شاہ زفر کا سمبان نہیں کرتے ہم بہدر شاہ زفر کا سمبان نہیں کرتے کیا ہم چتر کا نہیں چریتر کا سمبان کرتے ہیں سیدہ جی ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہیروز صحیح کریے آکرانتہ آکرمرکاری آتنکوادیوں کا اتحاس آپ کیوں مسلمان بچوں کو پڑھانا چاہتی ہیں آپ کہتے ہیں اس کی ضرورت کیا ہے میں آپ کو بتاؤں اس کی ضرورت کیا ہے کیونکہ ہمارے سماج کو اسلامی سمپردائے کو ہائی جیک کر لیا ہے یا تو مولانا واد نے یا پھر مسلم تشتی کرن کی راجنیتی نے سیریا میں چھوٹے چھوٹے بچے سموندر میں بہتے ہوئے جاتے ہیں اسلامی آتنکواد کے نام پر افغانستان میں میٹرنیٹی وارڈ میں بوم بلاسٹ ہو جاتا ہے ایک تو لائک اور شیٹ ٹھوک دیجے مہا کال گا چاہتا ہے تمہاں گا لائک اور شیٹ ٹھوک دیجے پاچے جان لونے دکھ جانا چاہتا ہے